اسلام علیکم دوستو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھائی پاکستان انڈیا سے نئے ویزے پہ آتے ہیں یہاں پر آ کے پھر اس کا جو کمپنی ہے یا مؤسسہ ہے وہ اقامہ بنانے سے پہلے اس کمپنی کو سسٹم سے مکمل طور پر اس کا ریکارڈ ختم کرتے ہیں مجھے ایک بھائی نے اس حوالے سے میسج کیا تو میں نے سمجھا کہ آپ دوستوں کو جواب دیتا چلو مجھے ایک بھائی نے کہا کہ عمر بھائی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے مجھے ایک ایجنٹ نے ویزے دیا تھا یہاں پر آ کے جب میں نے اقامہ بنانے کے لیے ان سے کہا پھر میں نے وہ چونچی رہا کر رہا تھا پھر جب میں نے اس کا مؤسسے کا ریکارڈ چک کرنا چاہا تو وہ مؤسسہ مکمل طور پر اس کو ختم کیا گیا پھر میں نے کہا پھر میں نے بھی اس کا چک کیا اس سے کوئی ب رہا تھا پھر میں نے کہا ابھی آپ کو کیا چاہیے اس نے کہا کہ میں نے اقامہ بنانا ہے میں نے کہا اقامہ تو آپ کب بنے گا نہیں کیونکہ آپ کے پور جو کفیل ہے اس نے مکمل سسٹم سے ختم کر دیا ہے اس کے ریکارڈ ہے نہیں ہے تو دیکھیں دوستو جب بھی کوئی بھی نیا دوست جب آپ نئے آتے ہیں تو آپ ان چیزوں کا پہلے آپ ان سے لکھ کے لے لے کے یار جانے سے میں جب وہاں جاؤں گا تو اقامہ ملے گا تب ہی میں پیسے دوں گا اب ایجنٹ لوگ یہی کرتے ہیں کہ ویزے نکالتے ہیں وی دیشیوں کو لوٹتے ہیں ویزے مواسسے کو ختم کرتے ہیں جب اس طرح کہ یہ مواسسہ ختم ہو جائے تو نہ اقامہ بنتا ہے اور نہ پھر خرج نہائی لگتا ہے اب اس کا حل بھی نہیں ہے اس کا حل یہ یہ کہ پرانا والے کفیل جائے گا ادھر مواسسے کو تحدیس کرے گا تب ہی آپ کا جا کے خرج نہائی بھی لگے گا اور پھر آپ کا جو ہے نا نقل کفالت تو اتنا آسان نہیں ہے لیکن خرج نہائی کم از کم آپ کو لگ جائے گا وہاں سے ادروائی اس کا کوئی حل نہیں ہے لہٰذا جیتنے بھی نہیں دوست ویزوں پہ آتے ہیں تو آپ لوگ ان چیزوں کا جو ہے نا وہ ضرور خیال رکھیں شکریہ